سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے ویٹ گرین کلر کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ ویٹ گرین کلر کیا ہے تو گندم کے اگر ہم بات کریں جو کہ ہماری سٹیپل فوڈ ہے جیسے ہم اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کے دانے کی بات کریں تو اس کے جو دانے کا کلر ہے یعنی کہ جو اس کے گرین کا کلر ہے اگر ہم یہاں پہ اس کی ویریشن دیکھیں تو اس کے اندر وائٹ کلر بھی ہوتا ہے اور ریڈ کلر کی ویٹ بھی ہوتی ہے اب وائٹ کی اگر ہم بات کریں کہ وائٹ کلر جو ویٹ کے اندر ہوتا ہے اور جو ریڈ کلر ہوتا ہے اگر ہم اس کے بیچ کے شیڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویٹ کے جو گرین ہیں جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے یہاں پہ تو یہ آپ کو جو wheat نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو red color کی wheat نہیں نظر آ رہی لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو wheat کے جو green کا color ہے اس میں white سے لے کے جو red تک کے جو shades ہیں اس کے بیچ میں variation موجود ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ continuous variation نظر آ رہی ہے یہاں پہ white ہے پھر اس کا color جو ہے وہ pink ہو گیا ہے پھر تھوڑا سا اور dark pink ہو گیا ہے اور پھر یہاں پہ اس سائٹ پہ جاتے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ white سے dark red کی طرف آ گیا ہے اب یہ جو یہ color ہے جو کہ wheat grain کا ہے اس کے اندر آپ اس کے color میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک continuous variation ہے اور جب continuous variation ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کونسا trade ہے یہ quantitative trade ہے اب quantitative trade جو ہے اگر ہم بات کریں کہ quantitative trade کیا تھا تو quantitative trade میں ہم نے دیکھا تھا کہ quantitative trade وہ trade ہوتا ہے جس میں ایک continuous variation ہوتی ہے یعنی کہ صرف دو discrete yes اور no نہیں ہوتے بلکہ بیچ میں ایک variation جو موجود ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ جو continuous variation ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ continuous variation اس کے اندر کیوں آتی ہے تو یہ اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ یہ جو trade ہوتا ہے یہ more than one gene اسے control کر رہی ہوتی ہے اور جب کسی trade کو more than one gene control کر رہی ہوتی ہے اور جب ہم اس کی inheritance دیکھتے ہیں کہ اس کی جو genetics ہے وہ کس طرح سے ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر polygenic inheritance ہے اب اگر ہم define کرنا چاہیں polygenic inheritance کو تو اس میں ہم ایک single characteristic لیتے ہیں characteristic کی اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ characteristic کیا ہے تو کوئی سا بھی trade لے سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم trade study کرے ہیں وہ کونسا ہے وہ ہے wheat grain color اب wheat grain color کیا ہے کہ اس کے گندن کے دانے کا رنگ کیا ہے یہ ایک trait ہے wheat plant کے اندر اب اگر ہم اس trade کی بات کریں تو یہ trade جو ہے وہ more than two genes اسے control کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں genes کی کہ genes کیا ہے تو genes ہم نے دیکھا تھا کہ basic unit of heredity جو ہیں وہ genes ہے اور genes جو ہیں وہ trade کو control کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ کوئی بھی جو trade جو کسی living organism کے اندر ہے اس کو control کرنے کے لیے genes موجود ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر ہم polygenic inheritance میں کوئی trait لے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی genes موجود ہوں گی لیکن ان کے gene کا جو number ہے وہ دو سے زیادہ ہوگا اس طریقے سے جو grain color ہے یعنی کہ grain color جو دانہ ہے گندم کا اس کا جو رنگ ہے وہ بھی polygenic inheritance اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور grain color کا ہی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے wheat kernel color kernel جو ہے وہ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ kernel جو ہے اگر ہم بات کریں کہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ جو آپ کو diagram نظر آ رہی ہے اس میں یہ اس کے kernel ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ دانہ موجود ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے grain کی color کی بات کریں تو یہ جو اس کا grain کا color ہے اس میں environmental جو factors ہیں وہ اس کو بہت زیادہ influence کرتے ہیں اب environmental factors جو ہے وہ influence کس طرح سے کرتے ہیں اگر ہم اس کی بات کر لیں تو environmental factors میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کے اندر شامل ہیں light, water اور nutrients یعنی کہ جب روشنی جو ہے sun light پڑتی ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے یا جو پانی زمین میں موجود ہوتا ہے وہ کتنا ہے یہ سب چیزیں جو کہ اس کے انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ بھی اس grain color کو influence کرتی ہیں affect کرتی ہیں اور کیونکہ grain color کیا ہے یہ ایک کیا ہے quantitative trade ہے اور continuous variation ہے تو اس کا مطلب ہے کہ quantitative trade جو ہے جس کے اندر ہم polygenic inheritance study کرتے ہیں ان trades کو بھی environmental factors جو ہیں وہ influence کرتے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں کہ wheat کے اندر یہ جو اس کے اندر polygenic inheritance ہے اس میں کیا ہے اس میں more than two genes ہیں اور وہ two genes جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ polygenic trait ہے اس لئے یہاں پھر ہم نے poly means many اور genic vertdoo ہے وہ genes سے ہے اور polygenic اس لئے ہے کیونکہ یہ more than two genes اس کے جو color ہے اس trait کو control کر رہی ہیں اور genes کے اگر ہم بات کریں کہ genes موجود کہاں ہوتی ہیں تو genes موجود ہوتی ہیں chromosomes میں اور chromosomes میں کہاں پہ موجود ہوتی ہیں chromosome میں موجود ہوتی ہیں لوکس پہ اور اگر ہم بات کریں کہ یہ جو تین جینز ہیں ان کی location کیا ہے تو ان کے تین لوسائے ہیں اور تین لوسائے ہیں کیونکہ تین جگہوں پہ یہ موجود ہیں اور اگر ہم اس کی allies کی بات کریں اور allies جہاں یہ کہیں جین کا جو alternate version ہوتا ہے اسے allie کہا جاتا ہے اور اگر جین جہاں وہ تین جین ہیں اور ان کی تین location ہیں یعنی کہ تین لوسائے ہیں تو اس کے six different allies ہوں گی اور اگر ہم بات کریں cross کی تو جو cross جو ہوتا ہے جس میں ہم تین جینز کو انوالف کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ٹرائے ہائیبریٹ کروس تو ویٹ کا جو گرین کلر ہے اس کے لیے جو ہے اگر ہم اس کی انہیرٹنس دیکھیں تو اس کے لیے ہم ٹرائے ہائیبریٹ کروس کرنا پڑتا ہے ٹرائے اس لیے کیونکہ ٹرائے کا ورڈ جو ہے وہ تین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں تین پیئر آف جینز جو ہے وہ انوالف ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اے اے small اے اے جو ہے یہ اگر آپ بات کریں تو یہ جین ہے اور یہ اس کی ایلیلز ہیں دو اور یہاں پہ اگر total آپ بات کریں تو total آپ کو six ایلیلز نظر آ رہی ہیں یہ small cases میں اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ یہ recessive ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ جو capital case میں لکھا گیا ہے alphabet a, a, b, b اور c, c یہ کیا ہے یہ dominant ہے اب جب dominant ہوتی ہیں تو color جو ہے وہ red line ہوتی ہے pure red line کا مطلب ہے کہ جب red line ہوگی تو کلر ان کا جو wheat کے green کا کلر ہوگا وہ red ہوگا اور جب یہ سارے small cases میں ہوتے ہیں تو یہ recessive ہیں اور جب recessive ہوتی ہیں تو کلر کیا ہوتا ہے white ہوتا ہے اب جب ان کا first cross ہوتا ہے یہ جو ہے اگر ہم ان کے بات کریں تو یہ parent ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اب یہ P ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ کیا ہے یہ اس کی first generation ہے یعنی کہ جو first اس کے daughter of string آئے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ کیا ہے وہ medium red ہے کیونکہ یہاں سے ایک dominant 열heel اس نے یہاں سے لیے اور دوسری جو ہے recessive والی یہاں سے لیے اسی طریقے سے B کی بھی ایک dominant یہاں سے لیے اور ایک small والی یہاں سے لیے اور C کی بھی اسی طرح سے لے کے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ heterozygous ہے کیونکہ heterozygous اس لیے ہے کیونکہ دونوں alleles مختلف ہیں ایک دوسرے سے ایک capital ہے ایک small ہے اسی طریقے سے BB میں بھی ایک capital ہے ایک small ہے اور C میں بھی اور یہ کیا ہے اس کا color کیا ہوتا ہے medium red ہوتا ہے اب جب F1 کا ہی آپس میں جب ہم cross کرتے ہیں تو کیا آتا ہے تو F2 generation آتی ہے اور F2 کے generation کے results آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو F2 generation ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں سب سے important کام کیا ہوتا ہے gamete بنانا اب gamete بنانے کے لیے یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک method استعمال کرتے ہیں اور اس method کا نام ہے fork line method fork line method میں یہاں پہ آپ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ A capital لکھ رہے ہیں پھر small لکھ رہے ہیں پھر B جو second آپ نے gene لی ہیں اس کی دونوں allils لکھیں گے اوپر اور نیچے اور اسی طریقے سے جو third gene ہے cc اس کی بھی capital اور small دونوں آپ allils لکھ رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے یہ جو capital A ہے اس کا ایک بار اس B کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ آپ ایک combination بنوائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا ABC اور یہ تینوں capital ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس طریقے سے یہ والا جو A ہے اس کا ایک بار اس small B کے ساتھ بنے گا اور اس capital C کے ساتھ بنے گا اگر ہم اسے circle کر لیں تو یہ یہ تینوں چیزیں جب اگھٹی ہو رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا combination بن رہا ہے اب اسی طریقے سے جب یہ capital A ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ والا combination بن رہا ہے اسی طریقے سے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم نے line سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا بن رہا ہے اور اگر ہم اسی کا دوبارہ circle کریں تو یہ جب اس کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ والا combination بن رہا ہے اسی طریقے سے سارے جو cases ہیں جب ہم ان میں یوں کر کے پورے گمیٹس بنا لیتے ہیں تو یہ 8 ڈیفرنٹ ٹائپ کے گمیٹس بنتے ہیں اور یہ جب 8 ڈیفرنٹ ٹائپ کے گمیٹس بنتے ہیں تو پھر ہم ان کا کراس کرواتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 8 ڈیفرنٹ ٹائپ کے اس سائٹ پہ لکھے ہیں اور پھر 8 ڈیفرنٹ ٹائپ کے اس سائٹ پہ لکھے ہیں اور پھر یہ دونوں جب آپ اس میں ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ six alleles موجود ہیں اور six alleles مل کے پھر وہ trade define کر رہی ہوتی ہیں اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کون کون سے یہ جو نکلے ہیں یہ جو combinations ہیں اگر ہم ان کی quantity دیکھیں کہ یہ کتنے number ہیں کتنے category کس کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے ہم start کرتے ہیں جو white کی ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ والا جو case ہے جس میں سارے small cases میں ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ white color دیتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اس کا number جو ہے وہ ایک ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس جیسا combination اور یہاں پہ کہیں موجود نہیں ہے تو white کا جو number ہے وہ white color ایک ہے اور اس کی جو ranking ہے جو ہم نے دیوئی اس کی ہم نے ranking جو ہے وہ zero دیوئی ہے یعنی کہ white color کو ہم zero جو number ہے وہ دیتے ہیں اور اس کا جو number of individual ہے کہ کون سے ایسے کتنے white plant produce ہوں گے جن کے اندر white grain color ہوگا تو وہ one ہے اسی طریقے سے جب ہم light pink کی بات کرتے ہیں تو light pink جو ہیں وہ six ہیں اگر ہم pink ہی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gradually جو ہے وہ color جو ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ increase ہو رہا ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو pink والے کا number ہے وہ ہم نے اس کو number two دیا ہے یعنی کہ اس کے scale پہ اس کا جو number ہے وہ ہم نے اس کو دو دے دیا ہے اور pink color کے جو number produce ہوئے ہیں کہ کتنے plants ہیں وہ کیا ہیں وہ fifteen ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں بات کریں تو اس کا جو color ہے number three کا وہ ہے light red یہاں پہ ہم نے لکھا ہے light red اور light red جو ہیں وہ twenty number ہے ان کا اسی طریقے سے جب ہم red کی بات کرتے ہیں تو red جو ہے اس میں number کتنا ہے وہ fifteen ہے اور اس کی ranking پہ اس سے ہم نے کیا scale پہ اس کی ranking کیا ہے number four یعنی کہ red color کو ہم number four سے indicate کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ moderate dark red جو ہیں وہ کتنے ہیں تو moderate dark red جو ہے یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ ساتھ arrow بھی لگا لیتے ہیں moderate dark red جو ہے اس کا number جو ہے وہ five ہے اور اس کے جو number of individuals ہیں وہ ہیں six اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ dark red جو ہیں جو کہ جس کی جو scale پہ ranking ہے وہ ہے six وہ کتنے ہیں تو وہ ایک ہے کیونکہ dark red میں سارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ dominant ہیں جتنی کہ چھے allele تھیں اس کے اندر موجود وہ ساری dominant ہیں اور جب ساری dominant allele ہوتی ہیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کا color جو تھا وہ کیا تھا اس کا جو color ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ red line تھی کیونکہ اس کے اندر red grain produce ہو رہے تھے اب یہ جو trait ہے جس میں wheat کا grain color ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ six cellules موجود ہیں اور six cellules کے لیے genes کتنی ہیں تین genes ہیں تو یہ تین genes کیا ہیں more than two genes ہیں اور یہ more than two genes اب ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ polygenic inheritance ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو wheat grain color ہے وہ ہم polygenic inheritance کی اگر ہم example لیں تو وہ wheat grain color ہے اور wheat grain color کیا ہے اس کے اندر continuous variation ہے اور یہ ایک quantitative trait ہے تو students آج ہم نے study کیا ہے wheat grain color کے بارے میں کیا ہے